شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی تین جولائے تک برطانیہ میں علاج کرا سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا اپوزیشن لیڈر کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم شہباز شریف صبح و غیر ملکی ایرلائن کے ذریعے لاہور سے دوہا روانہ ہوں گے حکومت پورا زور لگائے گی شہزاد اکبر شہباز کو روکو میشن پر وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کوشش ہوگی شہباز شریف باہر نہ جا سکے وزارت داخلہ کے ذریعے روکو طویل انتظار کے بعد عمران خان سعودی عرب کے مہمان وزیر آزم تین روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے آرمی چیف کے جندہ میں سعودی ولی اہد سے ملاقات باہمی تعلقات فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پرازم ہے شاپنگ کا آخری دن عوام نے کرونا کا خوف بلا دیا بازاروں میں رش لگا دیا مات پہنا نا سماجی فاسطہ رکھا خریداری کے جنون نے کرونا کی توبہ توبہ کرا دی اسلام آباد پنجاب بلوجستان اور خبر فکر فرقہ میں لوگ ڈاؤن لگ گیا کراجی سمیس سن میں کر بھی بازار کھولے رہیں گے سن میں اتوار سے سخت پابندیوں کا نیا حکم نہ مجالی تمام کاروبار عید بازار اور مارکیٹس سولہ مئی تک بند رہیں گی بیکری کریانہ سٹور دور گوشت اور سبزی کی دکانیں سو پانچ سے شام سات بجے تک کھولیں گی ریسٹرانٹ کو صرف ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی صوبے بھر میں عوامی سواری نہیں چلے گی شہرے گھروں سے باہر کرونا آپے سے باہر وارث ملک میں مطیب ایک سو چالیس جانی لے گیا چوبیس گھنٹے میں تینتالیس سو نئے مریض ریپورٹ مصبت کیسز کے شرعہ ساڑھے نو فیسر رہی سوابی میں صورتحال انتہائی خراب چہرہ پچاس فیسر تک جا بہنچی لاہور میں چوبیس گھنٹے میں سنتیس مریض انتقال کر گئے لوجستان کی حکمران جماعت میں پھوٹ پڑ گئی سابق وزیر بلدیار صالح بہتانی نے اپنا الگ گروپ بنا لیا وزیرالہ کے خلاف تحریک ادمی اعتماد کی تیاریاں سپیکر عبدالقدوس بسنجو اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر یار محمد رنگ بھی جام کمال سے ناراض ملکی محشد کو سات سو ارب روپے کا دھرتکہ کباس کی پیداوار سنتیس سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی کاؤٹن کی پیداوار نے سرسانی شدہ حدد سے دی بیس لارگ ویلز عید سے قبل عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا نیپرا نے نوے پیسے پی یونٹ ایزاپی کی مزدوری دے دی سارفین پر نوے ارب روپے کا بوجھ پڑے گا 24 نیوز کے آئینہ دکھانے پر ڈی سی اسلام آباد کی دوڑے برطانوی ہائی کمیشنر پرسٹرن ترنر نے کچرے کے دو تھیلے بھری اور ٹویٹ کر دی ڈی سی اسلام آباد نے شرمندہ ہونے کے بجائے ٹویٹ پر گریٹ کہہ دیا 24 نیوز پر خبر چلنے کے بعد حمزہ شفقات کچرہ اٹھانے خود پہنچ گئے سابق کپتان وصیب اکرم کا کچرے کے صورتحال پر شرمندگی کا اظہار بولے شرم کا مقام ہے دیکھیں ایک شناختے کار پر آٹھ ہزار لوگوں کو ویکسین لگ گئے پنجاب میں کرونا ویکسین ڈیٹا کر بڑھ ہیلتھ ہسٹری بھی متاس ہے خرابی غلط ڈیٹا اپلوڈ ہونے سے ہوئی صوبے میں سنگل ڈوز کین سائنو اور ڈیبل ڈوز سائنو ویک کا سٹاک تک صرف ڈیبل ڈوز چینی ویکسین سائنو فارن باقی رہ کر چینی راکٹ لانگ مارچ 5 بی بے کابو زمین پر کہیں بھی گر سکتا ہے بائیس ٹین وصنی راکٹ سات کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اتوار کے صبح زمین پر گرنے کا خطشہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن نہیں کریں گے امریکہ کا رتیم